اگر آپ سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطلعہ اگر ہم نماز میں تاخیر ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیرنے کے قریب ہیں تو کیا ہم اپنی دوسری صفح میں نماز شروع کر سکتے ہیں دوسری صفح میں نماز آپ یہ سوچتے شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں امام کی اقتداء میں نہیں جا رہے ہیں اگر امام کی اقتداء مقصود ہے کہ چلو نماز کا اتنا ہی حصہ ہم کو مل جائے انشاءاللہ عجل سے خالی نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء کے ندیک اگر نماز کا کوئی بھی حصہ مل جائے تشہودی میں تھوڑا تکوں نہ مل جائے تو اسے جماعت مل جائے گی اسے جماعت کا ثباب ملے گا اگر آپ کی یہ نیت ہے تو آپ کے لئے اگلی صفح میں جگہ ہونے یعنی آپ کے وہاں داخل ہونے کی امکان کے باوجود پیچھے کھڑا ہونا آپ کے لئے جائد نہیں ہوگا اس لئے کہ لا صلاة علی منفرد خلف الصف ہے اگر کوئی آدمی اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے حتیٰ کی بہت سے علماء کے ندیک وہ نماز باطل ہے تو آپ کی نیت کے اوپر ہے اگر آپ کی نیت یہ رہی ہے کہ آپ کے اب تو ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن آپ کی نیت یہ ہے چلو تھوڑی حصم اللہی لیکن یہی کھڑے ہو کے شامل ہو جا رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز باطل ہے آپ کو اور کر کے دوبارہ اس نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہا کہ شروع کرنا چاہیے اللہ کی پہلی صف میں جگہ نہیں رہ گئی ہے اور اب امکان نہیں ہے کہ آپ کسی کو آگے پیچھے کر کے ادائیں بائیں کر کے ترک تشہد بیٹھیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو تو ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے یعنی سامنے سے بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو ہے وہ دوسرے نمازیوں کے نماز میں خل واقع ہونے کا ادر ہے اور یہاں پر امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار بھی ضروری نہیں ہے نہیں ضروری نہیں ہے ٹھیک اگر اپنی نماز پڑھنا چاہیتا ہے اگر وہ جیسا کہ راجح کول ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ نہیں پاتا ہے تو اس کو جماعت کا خواب نہیں ملے گا لیکن حق اصل یہ ہے کہ اس کو داخل ہو جانا چاہیے اصل چرعی مسئلہ یہ ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حالت میں امام کو پائے اس میں داخل ہو جائے جو کچھ نماز پائے وہ پڑھ لے اور باقیوں کو قضا کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایک رکو پائے یا نہ پائے اصل یہ ہے کہ نماز میں داخل ہو جانا چاہیے اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے ندیگ اس کا عمل عجل سے خالی نہیں ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی جماعت کا خواب نہیں ملے گا یہاں پر وہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ امام کے جماعت کے چلتے ہوئے دوسری جماعت نہیں کہاں جماعت بنا رہا ہے تو اپنا کے لئے پڑھ رہا ہے نا جماعت کہاں بنا رہا ہاں اگر جماعت بنانا چاہے انتظار کریں نماز کے سلام فیرنے کے لئے دیکھیں دو تین آدمی اور آ رہے ہیں اب تو ہماری یہ نماز جماعت ہوگی ہی نہیں لہذا ہم دوسری جماعت بنا کر کے پڑھ لیتے ہیں تو امام کے سلام فیرنے کا انتظار کرنا ہو سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوالہ جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوالے تو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوالہ جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ